جن چار پارٹیوں کا متوقع الائنس ہونے جا رہا ہے وہ چار پارٹیاں جو ہے وہ ادھر اپنے گورننس بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور پھر انسامیاں جو کر رہی ہیں لوگوں کو جھوٹے پرچے دے رہی ہیں جلی لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں پھر بھی اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر بھی نون لی کو ڈر لگ رہا ہے الیکشن سے ہمارے لوگوں کے پرچے دے دیا جاتے ہیں پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ نون لی کے بندوں سے ہمیں فون کروائیں کہ اس وقت لڑائی ہو رہی ہے انوکھا لادلہ بننے کی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جیتا ہے اس کو جیتنے دیں اگر کوئی ہارتا ہے اس کو ہارنے دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں جمال حمد آپ کے ساتھ چہدری منظور صاحب ہمارے ساتھ ہے چہدری صاحب سر اسلام علیکم علیکم اسلام چہدری صاحب پاکستان تہرین صاحب کی پٹیشن دی لاہور ہائی کو کا فیصلہ آیا پھر موطل ہو گیا سارا پروسیسوں کی الیکشن کا جاری تھا اب حکم آ چکا ہے سپریم گورٹ آف پاکستان کا آٹھ پروری دو ہزار چوبیس انتخاب ہونا ہے نہیں دیکھیں بنیادی طور پر پہلے پاکستان پیپس پارٹی یہ کہتے رہی کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں ڈیٹ دیں ڈیٹ دی گئی ہے بڑی مشکل سے ڈیٹ آئی ہے پھر پاکستان پیپس پارٹی کہتے رہی کہ آپ شیڈیول دیں تاکہ الیکشن سے بھاگے نہ کوئی اب بہت ساری پارٹیز ہیں جو بھاگنا چاہ رہی ہیں پاکستان پیپس پارٹی مسلسل اس عمل میں ہے کہ الیکشن ہو جائیں چونکہ اگر الیکشن پہلے تو الیکشن ہوں دوسرے فیر اور اگر یہ نہیں ہوتے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس ملکہ سو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کب تک دوسرے اداروں کے پیچھے چھپے گا کبھی یہ کہتے ہیں عدلیہ سے لے کر آئیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ انسامیہ سے لے کر آئیں یہ اپنے دو سو بہتر بندے نہیں رکھ سکتے سارے پاکستان کے اندر ان کے پاس دو سو بہتر بندے نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ ڈسٹرک الیکشن تھے پھر سارا جو انسامیہ ہوتی ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے بتاعت ہوتی ہے ساری دنیا میں ایسا ہے یہاں پہ تماشا ہے کبھی عدلیہ کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں یہ ستر عرب روپیہ ہے یہ دو تین عرب روپیہ جو ہے وہ سال کا خرچہ ہوگا اگر یہ دو سو بہتر آدمی رکھ لیں تو یا آل نڈی ہیں ان کے پاس تو یہ کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ ذمہ داری پوری لیں الیکشن کمیشن لیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا بلکہ علمیہ یہ ہے اس وقت پاکستان کا کوئی ادارہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا چودری صاحب صرف اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اب لاہور ہائی کورڈ میں جو پیٹیشن تھی اس میں فریق بننے کا فیصلہ کیوں کیا ہے مقصد کیا ہے اس میں فریق بننے کے لیے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ مزید الیکشن کو ڈیلے نہ کیا جا سکتے ہیں ہم آپ کو کوئی آپ کی جماعت کو کوئی اتراز نہیں ہے کہ ڈی آر اوز بیروکریسیس ہیں جہاں سے بھی ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہوں بہتر ہوگا اگر دلیا آ جائے بلکہ ہم ہمارا تو جو بات کی آپ پتہ نہیں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا ہے میری بات کو الیکشن کمیشن کیوں نہیں کرواتا خود سے الیکشن کیوں نہیں کرواتا ان کے مثلا میرے حلقے میں ایک منٹ میری بات سکتے ہیں ہر ظلے کے اندر ڈسٹرک الیکشن آفیسر موجود ہے وہ ڈی آر او بنے اس کے نیچے لوگ موجود ہیں وہ آر اوز بنے مثلا میرے ظلے کے چار چار حلقے ہیں ہمینے اس کے جن کے پاس چار لوگ نہیں ہیں جو آر اوز بن جائے اور نیچے بے شک جس کو مرضی رکھ لیں تاکہ یہ ذمہ داری تو قبول کرے سر آپ کی ذاتی رائے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یا پارٹی کا موقع بھی بے شک بتا دیں بیولو کریسی کے آر اوز ہوں تو کیا میری ذاتی رائے یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے پارٹی کا بھی یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کریں اپنے بندے رکھے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں ان سے ان سے کیوں نہیں کروارہے ہیں آر اوز اور اس سے سر لیول پلائنگ فیلڈ کی بات اب ہو رہی ہے ہے سب کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چار گورنرز جو بیٹھے ہیں اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کا بیٹھا ہوا ہے سندھ میں ایمکی ایم کا بیٹھا ہوا ہے کے پی کے میں جی یو آئی کا بیٹھا ہوا ہے بلوستان میں باپ پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری میٹنگز ادھر ہو رہی ہیں گورنر ہاؤسز کے اندھر ہو رہی ہیں تو یہ جائیں یہ مصطافی ہوں اٹھارویں ترمیم کے بعد نہ صرف چیف منسٹرز یا پرائیم منسٹرز جاتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں گورنرز بھی جاتے رہے ہیں تیرہ کے الیکشن میں دیکھ لیں اٹھارویں کہ آپ بیٹھے ہوئے تو یہ کیا ایک جیسٹر نہیں ہے کہ جن چار پارٹیوں کا متوقع الائنس ہونے جا رہا ہے وہ چار پارٹیاں جو ہے وہ ادھر آپ نے گورنرز بنا کر بیٹھی ہوئی تو یہ کیا مقصد ہے ان کا اور پھر انسامیاں جو کر رہی ہے لوگوں کو جھوٹے پرچے دے رہی ہے جلی لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں ہمارے خلاف ہمارے ظلے کے اندر ہمارے خلاف ہو رہی ہیں پیپس پارٹی کے اوپر بھی ہو رہا ہے یہ سب تو پی ٹی آئی والے جی بلکل میرے بھائی کا انہوں نے سیون ایٹی اے کا پرچہ دیا جو کہ بالکل نجائز اور غلط پرچے یہ سب شکایتوں تو پی ٹی نہیں ہے باہر نہیں نکلنے دیتے ہمارے اوپر ایم پیو لگا دیتے ہیں نہیں ہے میں بھی پیپس پارٹی کو سارے پنجاب کے اندر اور ساری جگہوں پر شکایا پنجاب میں نگران سی ایم جو ہیں محسن نکوی صاحب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے میرے بچے اور ان کا اپنا بچہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے لیکن میں جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہم نے ان سے بھی مل کر اپنی درخواست کی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا آئی جی سے ملے ہیں چیف سیکٹری سے ملے ہیں چیف منسٹر سے ملے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا وجہ کیا ہے کیوں نہیں سپیس دی جاری پتہ نہیں وہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر بھی نون لی کو ڈر لگ رہا ہے الیکشن سے فیور میں جا رہا ہے نون لی کے لیے سارا سے ہمیں فون کروائیں کیا مطلب ہوا اس کا مطلب پیپلز پالٹی کے لوگوں کو پرچہ دے کر کہا جاتا ہے کہ آپ نون لی کے کسی بندے سے فون کروائیں ہاں بالکل کہا جاتا میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں تو آپ کی اتحادی تھی پھر آپ کی تو حکومت رہی ہے آپ ان کے ساتھ حکومت میں تھی پھر معاملہ کیوں خراب ہو رہا ہے معاملہ تو پتہ نہیں کیوں خراب کر رہے ہیں الیکشن دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیور کی جائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیر این فری سب کو ایک جیسا چانس دیں تاکہ الیکشن تو فیر اگر اگر فرض کر لیں فیر این فری الیکشن نہیں ہوتے تو الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کسی کو لاکر زبردستی بٹھا بھی لیتے ہیں تو اس کی لیجیٹی میں سے کیا ہوگی کوئی بھی نہیں آپ کی پھر میں سن رہا تھا کہ آپ پھر سڑکوں پر آئیں گے اگر ایسا ہوتا ہے جو یہ بلاول صاحب نے گجنہ والا میں کہا ہے کہ اگر نواز شریف کو زبردستی بٹھایا گیا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے بلاول صاحب نے کہا ہے آپ کو ایسا خدشہ کیوں ہے کہ ان کو زبردستی بٹھایا جائے گا جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہے ہیں خدشہ نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا سامنے زرداری صاحب کو ادراک نہیں ہے نواز شریف صاحب لڑا بلاول صاحب کہتے ہیں زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ امران نہیں دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے مسلا یہ ہے کہ اس وقت لڑائی ہو رہی ہے انوکھا لڑا بننے کی لڑلے تو دونوں ہیں دونوں کے لڑائی ہے کون انوکھا لڑا بنتا ہے تو اس لڑائی میں کبھی ایک بن جاتا ہے کبھی دوسرا بن جاتا ہم تو کبھی بھی لڑلے نہیں رہے ہم تو عوام کے لادلے رہے ہیں بننا چاہ رہے ہیں لادلے آپ نہیں بلکل نہیں بننا چاہ رہے ہم تو کبھی ہماری یہ سیاست ہی نہیں رہی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سارے ادارے اپنی اپنی ڈومین میں واپس چلے جائیں اور جو جن جن اداروں کا جو جو رول ہے وہ ادا کریں باب پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی بڑی امپورٹنٹ پارٹی ہے تاثر عام تاثر یہ ہے کہ جہاں پر وہ جائے انتخابات کا وہیں سے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اطلاعات یہ تھی کہ پہلے وہ پیپلز پارٹی میں شمولے تیار کر رہے تھے الائنس آپ کے ساتھ بننا تھا پھر ایک دم سے نون لگ کی طرف چلے گئے نہیں دیکھیں وہ تو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے نا اس میں بہت سارے لوگ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں بہت سارے نون لگ میں بہت سارے جے یو آئی میں بہت سارے مختلف پارٹیوں میں تو یہ ایسی پارٹیاں بنائی جاتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا اور ساؤتھ پنجاب کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی کچھ نون لگ کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ آئی پی پی میں جا رہے ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں بہت سارے لوگ ٹائم آئے گا تو وہ فیصلہ کریں گے پی ٹی ای کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے ہمیں شاید بہت سارے الیکٹیبلز کی ضرورت بھی نہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر چونکہ وہاں پہ ہمارے پاس already candidates موجود ہیں اچھے contest کیے ہوئے لوگوں نے پھر ہمیں وہاں پہ اتنی ضرورت نہیں ہے ہاں سینٹر پنجاب کے اندر ہے موجودہ حالات اگر دیکھیں تو آپ کے اور پی ٹی آئی کے مطالبات سیم ہیں ملتے جلتے ہیں تو کیا ان سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے نہیں ہمارا کسی پارٹی سے کوئی انتخابی اتحاد کا کوئی پلان نہیں ہے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر اگر تو کوئی آئی جی آئی ٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو آئی جی آئی جب بنائی گی تھی محترمہ بین جی بھٹو کا خلاف تو وہ تب بھی الیکشن جیت گئی تھی جی تو اب بھی وہ جو بھی لوگ ہیں وہ اس غلط فہمی میں ہیں وہ الیکشن اس کے باوجود آئی جی آئی بننے کے لوگوں کو لوگ لوگوں کو بھی تو نظر آ رہا ہے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو جیتنے والے کے ساتھ جاتے ہیں یہ اس وقت تو ریاکشن ہو رہا ہے جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں اس کا ریاکشن ہو رہا ہے تو اس کو اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے سندھ کی حد اگر ہم بات کرنا تو آئی جی آئی بن رہی ہے آئی جی آئی ترسی کوئی جماعت بن رہی ہے اتحاد بن رہا ہے آپ کی اگنسٹ آپ کی جماعت کے اگنسٹ نہیں نہیں ہم تو سندھ میں تو ہمیشہ ہی اتحاد کے خلاف لڑا ہے کب کون سا الیکشن آپ مجھے بتا دے جس میں ساری سیاسی جماعتیں اتحاد نہیں کرتی تو جو ملک کے اندر ہو رہا ہے مثلا اگر متوقع اطاعت بنتا ہے ایم کی ایم کا نون لی کا جی ایو آئی کا باپ پارٹی کا تو یہ آئی جی آئی ہوگی نا اس ٹو اور اگر سرویس کے مطابق بات کری جائے تو پاکستان تحریک انصاب بقبول ہے کافی دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جیتا ہے اس کو جیتنے دیں اگر کوئی ہارتا ہے اس کو ہار نہیں دیں اب پہلے دو الیکشنز کنٹروبرشل ہوئے ہیں تیرہ والا اور اٹھارہ والا اب یہ تیسرا الیکشن بھی کنٹروبرشل ہوا تو جمہوریت کی جو ہے یہ پٹڑی سے اتر جائے گی جمہوریت دوسری بات یہ ہے کہ دو الیکشنز ہونے کے بعد کنٹروبرشل ہوئے تھے یہ الیکشن ہونے سے پہلے کنٹروبرشل ہو چکا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا تو کون کون چیک کرے گا اس وقت سپریم گوڑا پاکستان میں سماعت بھی جاری اور وہ وہاں پر بات ہوگی اپیل جو ہے لاہور اٹھاون آٹھ فروری کو انتخاب ہونا ہے چوم دن دینے ہوتے ہیں اس پر بھی دیکھیں یہ معاملہ کیا بنت ہے اب گراؤنڈ ریالیٹی کر اگر ہم بات کی جائے تو سپیس تو نہیں مل رہی آپ کی جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے بھی شکوا کر رہے ہیں پھر تو الیکشن کریڈیبیلٹی کیا ہوگی اگر ہو بھی جاتے ہیں آٹھ فروری کو تو نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر فیر اور فری نہیں ہوتے تو پھر اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں آخر میں بس یہ بتاتے ہیں آٹھ فروری انتخاب ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو کوئی نجومی بتا سکتا ہے ہم تو چاہتے ہیں ماری خواہش اور کوشش ہے کہ آٹھ فروری کوئی انتخابات ہو جائے گا گراؤنڈ ریالیٹیز کیا بتا رہی ہیں نہیں ہونے چاہیے نا ہم ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے ہارالت میں ہونے چاہیے مندور صاحب سر پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر رہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آہین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وہ قامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیں گا اللہ حافظ